اب ہمارا بچہ تو اتنے ناز اور نخرو سے پڑھنے لگا ہے کہ جب تک چھوٹا بیم اور بڑا بیم نہ دیکھے موبائل پر تب تک کھانا نہیں کھاتا ہاں 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 یہ زمانہ بدل گیا ہے بھائی اب ماں نہیں پال رہی ہے بچوں کو نوکرانیاں پال رہی ہیں اور جب بچہ بے وفا نکل جائے گا بڑا ہو کر تو مولوی صاحب کو پرچا جائے گا مولان صاحب بچے پر پڑھ دیجئے بچہ میری عزت نہیں کر رہا ہے معاف کیجئے کہ بائیس سال میں آپ نہ صدار پائے بیس منٹ میں ہم صدار دیں گے مولان فرماتے ہیں یاد رکھنا جب تک درخت چھوٹا ہو جدھر چاہو ادھر گھما دو مگر جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو گھمایا نہیں جاتا پھر کاتا جاتا ہے ان کی پروریش آپ کے ذمہ ہے ہم چھوٹا بیم بڑا بیم دکھا رہے ہیں اب یہ چمچ ہے کھچڑی مو میں بیٹا چھوٹا بیم دیکھ رہا ہے بڑا بیم دیکھ رہا ہے کارٹون دیکھ رہا ہے کہ بیٹا کی عادت پڑھ گئی ہے بھئیہ کہ جب تک کارٹون نہیں دیکھے گا بیٹا کھانا نہیں کھائے گا بھئی توجہ پرما رہے ہیں ارے دیکھانا ہو تو مختار نامہ دیکھاؤ میں کچھ کہہ رہا ہوں دیکھانا ہو تو یوسف نامہ دیکھاؤ دیکھانا ہو تو حسن نامہ دیکھاؤ دیکھاتے کارٹون دیکھاتے دیکھاتے اگر بڑا بیٹا بڑا ہو کر کارٹون کی طرح بن گیا تو پھر کسی مولوی کے پاس مت جانا کہ انسانی شکل بنا دو تاویز لکھ دو توجہ پرما رہے ہیں مختار نامہ دکھاؤ تاکہ بیٹا شجا پیدا ہو بڑا ہو کر بہادر بن سکے یہ چھوٹا بیم اور بڑا بیم نہ دکھاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹا بیم اور بڑا بیم کی طرح بن جائے اچھلکود ماننے لگے اچھلان سے اچھلان توجہ پرما رہے ہیں دکھانا ہو تو مختار نامہ دکھاؤ تو پروریش ہے ماں باپ کی تربیت بناتی ہے بچوں کو اچھا موسیقی